بسم اللہ الرحمن الرحیم حضیر آنمان آج سمبر انیس سو ستر کی تیرہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ انیسا کی آیت ایک سو چار سے ہو رہا ہے سور اوور ون ویرو سور گزشتہ دو اتواریں مسلسل درس کے ناغے میں گزری انتیس نومبر کو جشنے نزولے قرآن کے سلسلے میں دوسری درس تھا اور چھے دسمبر کے اتوار کو الیکشنز کے اوافر کے سلسلے میں ناغا رہا اس لیے یادداش کے طور پر ارش کر دیں کساب کا آیات میں موضوع تھا جنگ کے اصول و وبانی اور قواعد و ضوابط آج بھی یہ سہلی آیت اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے اور اس میں ایک بڑی اہم بات سامنے لائی گئی ہے ملاتا ہنو فتغائل قوم دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ اس کے سامنہ کرنے میں تو یہ صورت تھی کہ ہمت سے کام لو لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا پیچھا کرنے میں بھی کمزوری مت دکھاؤ اب اس کے بعد ہے اِن تُقُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا مڑی اہم کی آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن کریم بار بار اس حقیقت کو سامنے لاتا ہے کہ جہاں تک انسان کی تبھی زندگی کا تعلق ہے اس کے لیے طبعی اسباب اور سامان اور ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے محض کسی کا نیک ہونا اسے طبعی سامان اور ذرائع سے ذرائع کی طرف سے غیر مہتاج نہیں بنا سکتا اسے اس کی طرف سے مستغنی نہیں کر سکتا یہ جو ہمارے ہاں روز کہا جاتا ہے کہ صاحب دیانت داری کی زندگی بسر کرتے ہیں ایمانداری سے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود دیکھئے بڑا نقصان ہوتا ہے کاروبار میں گھٹا پڑ جاتا ہے لوگ بددیانت ہیں بددیانتی سے یہ کچھ کر جاتے ہیں یہ سب کچھ طبعی زندگی سے متعلق ہے یہاں تو آپ کو یہ نہیں کہ غلط ذرائع سے کام لینا چاہیے لیکن یہ ضروری ہے کہ جتنی چیزیں آپ کی حفاظت کی ضروری ہوں جتنی تدابیر ضروری ہوں جتنا عقل و فکر سے کام لینا ضروری ہو ان تمام ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے محض اس بنا پر کہ ہم بڑے نیک ہیں نیک و کار ہیں خدا ترس ہیں ایماندار ہیں اور اگر آپ لوگ فکر سے کام نہیں لیتے فتاز کی تدابیر اختیار نہیں کرتے تو محض آپ کا نیک ہونا ان چیزوں سے آپ کو بچا نہیں سکے گا سیدی سی بات ہے کہ جب چور آتا ہے تو گھر والے جو ہیں وہ تو ظالم نہیں ہوتے بدنیانت نہیں ہوتے اور چور بہرحال ظالم ہوتا ہے زیادتی کر رہا ہوتا ہے لیکن چور کے آتھوں یہ کیوں پٹ جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس ستھالتی تدابیر نہیں ہوتی یہ چیز جو ہے اس کو ایڈوانٹیجز پوزیشن میں رکھتی ہے کہ وہ عملہ کرنے کے لیے تیار ہوتے آتا ہے اور گھر والے اپنی مدافع کے سامان کی طرف سے بے خبر ہوتے ہیں سوڑی سی بات ہے کہ گھر والے تو یہاں ظالم نہیں ہیں وہ تو مظلوم ہیں مظلوم پٹ جاتا ہے ظالم کے حادثے اس لیے کہ ظالم کے مقابلے کے لیے یہ تاستی تدابیر نہیں کرتا اور قرآن اسی لیے مومنین کی اتنی بڑی تعریف پرنے کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی سرحدوں کو اپنی فوجوں کے ذریعے سے مضبوط رکھو تاکہ تم محفوظ ریسے کو اپنے اور خدا کے بسمن سے سرحدوں کا مضبوط رکھنا نیاز ضروری ہے محض جماعت مومنین کا مومن ہونا دیکھا یہ کافی نہیں ہے اسی لیے خدا نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کتابیں نازل کی اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ شمشیرِ خارا شگاہ بھی نازل کی ان کتابوں کے ساتھ ہم سمشیرِ خارا شگاہ بھی ضرورت ہے دنیا میں ظالم کی قرائب مرودنے کے لیے آپ کا پنجاب فلادی ہونا نہاچ ضروری ہے تو کیا یہ رہا تھا میں کہ جہاں تک کبھی زندگی کا تعلق ہے اس میں جب آپ کا مقابلہ دوسروں سے ہوگا تو محض اس لیے کہ آپ حق پر ہیں ان کی ضد سے بچ نہیں سکے گے آپ کو بھی نفسان پہنچے گا جنگِ اہد کا واقعہ اس لیے قرآنِ کریم نے تفسیم سے ہمارے سامنے مذکور کیا ہے تو اس میں آن نیکوکار تو ایک طرف صحابہ کی جماعت خود ذاتِ رسالت مہا صلی اللہ علیہ وسلم مادوز پہ ذرا سی کوتاہی نے اتنا نقصان ہوا جانبی بالی بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوا اس میں تو اگر محض صداقت اور دیانت ہی کسی کی افاظت کے لیے کافی ہو تو اس ذاتِ اقدس و عظم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صداقت و امانت کا پتلاک کون ہو سکتا تھا تب ہی تیر کے ہاتھوں سے وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکتا اس کا بچاؤ تو ڈھال سے ہو سکتا تھا اس کا بچاؤ تو حسنی تدبیر سے ہو سکتا تھا تو اسے تو بعد سے اگر کہیں کسی کو نقصان تہنچتا ہے دوسروں کے ہاتھوں سے تو یہ چیز کے ساتھ ہم تو حق اور انصاف کے تھے یہ پھر ہمیں کیوں نقصان پہنچ گیا روز میں باتیں ہوتی ہیں ہمارے اور پھر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چاہیئے تھے کہ ہماری مدد چاہتا ہے ہم تو حق اور انصاف پر تھے اور اس کے باوجود پٹ گئے یہاں یہی چیز قرآن نے کہی عجیب موازنہ ہے یہاں عزیز آن امان بڑی بات ہے اور کونسی بات نہیں جو بڑی نہیں ہے قرآن کی طرف اِن تَقُونُ تَعْلَمُونَ فَإِنَّا هُمْ جَعْلَمُونَ تَمَا تَعْلَمُونَ تمہیں اگر نقصان پہنچا ہے انہیں بھی نقصان پہنچا تھا انہیں نقصان پہنچا ہے تمہیں بھی نقصان پہنچ سکتے یہ تمہیں دانے جنگ ہے یہاں تو قوت، ہمت، اصدہ، تدبیر یہ چیزیں کام آئیں گی ان میں جہاں کہیں کوداہی ہوگی اس کا نقصان پہنچے گا انہیں بھی نقصان پہنچے گا اگر ان کی طرف سے ایسا ہوا تمہیں بھی نقصان پہنچے گا اگر تمہاری طرح سیاسہ ہوا آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں دونوں کو ایک سطح پر قرآن دارہا ہے مومن اور کافر کو ایک سطح پر رکھ رہا ہے حال اگر سن بحثم جلا رہا ہو تو عبد الرعیمان جلا رہا ہو تو دونوں کی ایک موقع کی طرح جاتی ہے اس نے اگر کمزوری دکھائی ہے زمین کے اندار کرنے میں زمین کو فصل کے لیے مازون بنانے میں اس کی فصل کام ہو گئے گی اس نے اگر اس میں زیادہ منت کی ہے فصل زیادہ زیادہ ہو گئے گی تو بھی اس بات کی اندر یہ فرق نہیں ہے کہا تمہیں نقصان پہنچا ہو انہیں بھی نقصان پہنچے ہیں انہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تمہیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے یہاں تک تو تم دونوں ایک سطح پر ہو اور اب آئی آگے بعد کفر اور ایمان خداقت اور وضیانتی کہا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ لیکن تم جو حق پر ہو تو تم جو خدا سے توقعات رکھتے ہو یہ توقعات وہ نہیں رکھتے یہاں آگے فرق مڑھ گئے خوال یہی ہے کہ اگر تو یہ خدا سے توقعات کیا وہ بلند نصب بلند جس کے لئے تمہیں دان میں نکلے ہو وہ تمہارا اپنی ذاتی نشو نماء کا بلند تری مقصد جس کی خاطر یہ ساری خربانیاں تم کر رہے ہو یہ وہ مقصد ہے یہ وہ نصب نحن ہے جو ان کے پاس نہیں ہے اس لئے یہاں پہنچنے میں تمہاری پوزیشن ایڈوانٹیجز ہو جائے گی تب ہی نقصان آتا تمہیں ہوں گے پھکست بھی کھا سکتے ہو زخمی بھی ہو سکتے ہو یہ سب کچھ ہو سکتا اس میں برابر سرابر جیسے کہتے ہیں یہ ہو سکتے ہو لیکن یہ جو نصب نحن کی بنا کر تمہارا مقام ہے یہ مقام انہیں حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے یہاں پہنچنے پہ کون ان سے آگے جاؤ گے یہ ہے وہ چیز عزیز آلیمان جو نقصان اٹھانے پر بھی مایوس نہیں ہونے دیتی ہے ایک مومن کو کہ نقصان تب ہی طور پر ہوا ہے تب ہی نقصان کو پورا کرنے کے لئے اس کو کھڑے ہو کے سوچنا ہوگا کہ کہاں نقص واقعہ ہو گیا کہاں کمزوری پیدا ہو گئی لیکن اس سے وہ بددل اور مایوس نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ بلند نصبولین جس کے لئے یہ کچھ کر رہا تھا وہ تو اسی طرح سے اس کے سامنے ہیں وہ جو اس سے اس کو اپنی ذات کا فائدہ پہنچا ہے اسے تو کوئی دوسرا چھین نہیں سکتا میدان جنگ میں کسی تدبیری کمزوری یا سامان کی کمی کی وجہ سے بھی اگر نقصان پہنچا ہے تو وہ فائدہ جو اس کو اپنی ذات میں پہنچا ہے اس کا تو نقصان نہیں ہوا ہے وہ توقعات قرآن کے الفاظ کیا ہیں وہ توقعات جو تم نے خدا سے باندھ رکھی کی وہ تو پوری ہو رہی ہیں اس لئے تمہارا مقام ان سے آگے ہے شکست کھانے کے باوجود یہ مایوس نہ تم ہو جاؤ حمت نہ ہارو جہاں کہیں کمی واقعہ ہوئی ہے تدبیر کی سامان کی تو اس کو پڑا کرو اور یہ جو سلح تمہیں مل رہا ہے یہ سلح ایسا ہے کہ جو اس شکست کے باوجود تمہیں ملے گا تو کہا ہے کہ سلح شہید کیا ہے تب اس تاب جعویدانہ کیا جاتا ہے یہ حیات جعوید جو اس کو مل رہی ہے یہ اس کے حصے میں نہیں آ رہی ہے حوج کو شکست کے باوجود شہید شہید ہے قرآن نے تو یہ کہا کہ اس راستے میں میدان جنگ میں شہادت تو ایک طرف اگر راستے میں موت آ جائے گی تو بھی تم شہید نصب العین کی بلندی یہ ہے صداقت یہ ہے امانت یہ ہے وہ مقام مومن کا جو دوسروں سے آگے لے جاتا ہے اس کو وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا حَكِيمًا تو یہ کہ جہاں تک حکمت کا تعلق ہے تدابیر کا تعلق ہے وہ بھی تمہیں کرنی چاہیے اور یہ جو چیز دوسری ہم نے کہی اس کا وہ علم رکھتا ہے جس کے تم نے توقعات بانی تھی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بے خبری رہے اس کی اور یہ ہو کہ صاحب یہاں بھی نقصان ہو گیا پتا نہیں اس کو بھی پتا ہے یا نہیں کہ اس کی خاطر ہم کیا کر رہے ہیں کیا اندازہ بات کہنے کا اس کی خاطر جو تم کر رہے ہو تو اسے پتا ہے ایک ایک چیز کا اس لیے گھبراؤ نہیں یہ مل کے رہے گا جو اس نے تم سے کہا ہوا ہے اور یہ جو پوزیشن ایڈوانٹیجز تمہاری ہوئی ہے یہ کس بنا پہ ہوئی ہے اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ تمہاری طرف یہ کتاب نازل ہوئی ہے تمہیں ایک دابطہ حیات دیا گیا ہے جو زندگی کے ہر گوشے میں تمہاری صحیح رہنمائی کرے گا رے رسول تمہیں یہ اس لیے دیا گیا ہے لِتَحْقُمَ بَعِنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاقَ اللَّهِ تاکہ تُو اس لیم کی بنا پہ جو خدا نے تمہیں دیا ہے لوگوں کے معاملات کے خیصلے کیا کرے جیسا کہ عزیزہ نے من سنبار بار آپ کے سامنے آ گیا قرآنِ کریم نے کافر اور مومن میں خط امتیاز یہ کہہ کر پھینچا ہے کہ من لَمْ يَحْقُم بِمَا اَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمِ الْقَافِرُونَ جو خدا کی کتاب اس کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے انہیں کو کافر کہا جاتا ہے بہت بہت سے چلتی ہیں بہت چور اٹھتا ہے اسلامی نظام کیا ہوگا اسلامی مملکت کسے کہیں گے اور آپ تو آئین سازی کا مرحلہ سامنے آ رہا ہے اسلامی آئین کے بنیادی خطود کیا ہوں گے خطود کیا وہاں تو ایک ہی بنیادی خط ہے اور وہی خط امتیاز ہے قرآن کی روح سے اگر بنام ذل اللہ کے مطابق قائم ہیں اسلامی ہیں اگر یہ اس کے مطابق نہیں ہیں کافر ہونا ایک فکرے میں ایک آیت میں بات اس نے سابھ کر دی ہے اور یہاں بھی یہی کہا ہے کہ یہ حق کے ساتھ صداقت کے ساتھ کتاب نازل کیا تاکہ تو اس علم کے مطابق جو خدا نے سمید دیا ہے اس کے مطابق لوگوں سے نو عملات کے فیصلے کرو اور اس سے آگے ہے وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِ نِيْنَا لڑنا ایک تو یہ ہے کہ خیانت تم کرو ہی نہیں اور دوسری چیز ہے کہ جو خائن ہے اس کی طرف داری مت کرو اس کی تائید مت کرو اس کے حق میں مت بولو اس کی بات کو پلیڈ نہ کرو اس کے طال کو پلیڈ نہ کرو بات دوسری طرف چلی جائے گی یہ جو ہمارے ہاں اس نظام عدالت میں وقالت کا شعبہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں جا کے ذات پڑ رہی ہیں آج کیا وقیل جو ہے وہ تو یہ بات نہیں کہ مقدمہ اس کے سامنے آئے تو وہ پہلے یہ دیکھ لے کہ صاحب یہ یہ خائن ہے یا امین ہے اگر یہ خائن ہے میرا انواقل تو وہ کہہ دے کہ میں تمہارا مقدمہ نہیں لے سکتا یہ تو بات نہیں ہوتی تو وہ خائن آتا ہے اس سے تو بلکہ زیادہ چالز کیا جاتا ہے کہ مقدمہ تمہارا کمزور ہے محنت بڑی کارنی پڑے گی اور کوئی بھی فریقین میں سے آسان ہی ہوتا ہے جسے وقیل نہ ملے آپ کے جتنا زیادہ اس کا کیس کمزور ہوتا ہے اس میں بڑا وقیل کرتا ہے فریقین میں سے بہرحال ایک امین ہوگا ایک خائن ہوگا اور اگر یہ چیز ہو آپ کے نظام عدالت میں یا وقالت کرنے والوں میں جس کے متعلق معلوم ہو جائے اس کو اور وقیل کو تو معلوم ہو جاتا ہے مقدمہ کی نوعیت کو ہی دیکھ کر معلوم ہو جائے کہ یہ حق پر نہیں ہے معلوم ہو جائے کہ یہ قائم ہے تو پھر اس کا کیس نہیں ہو جائے یہی وجہ تھا کہ اسلامی نظام جب تھا تو اس زمانے میں یہ وقالت نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں صرف مفتی ہوتے تھے آج کل والے مفتی نہیں خود نظام حکومت کی طرف سے قانون دن لوگ ہوتے تھے وہ لوگ ان کے پاس آتے تھے فیس نہیں ان کی ہوتی تھی انہیں آگے بات بتا دیتے تھے کہ یہ ہے میرا کیس آپ بتا دیجئے کہ قانون کی روح سے یہ حق میرا بنتا ہے یا نہیں بنتا اب انہیں تو کوئی لالس نہیں ہوتا تھا وہ بتا دیتے تھے کہ بھئی قانونن تمہارا حق نہیں بنتا تو وہ پھر اپنا حق چھوڑ کے گھر چلا جاتا ہے خائن کی طرف سے خصیم جھگڑنے والا پلیٹ کرنے والا حقالت کرنے والا یہ اس دور میں نہیں مل سکتا آپ سوچئے ذرا سی اس اسلام سے بات کہاں سے کہاں جا پہنچتی ہے آپ کے مقدمہ بازی کی انگیز خائن کی طرف سے پلیٹ کرنے والا نہ تو ہوئی خود خیانت تو ایک طرف رہی خیانت کی تعید بھی نہ کریں یہ خیانت کا لفظ جو ہے یہ بھی اور طلب ہے ہمارے ہاں تو اب خیانت کی ایک ہی شکل رہ گئی ہے کسی کے پاس کچھ روپیہ بتا اور امانت رکھا اور اس نے نہ دیا یا کم دیا اسے کہتے ہیں امانت میں خیانت کرنا لیکن نہ تو امانت کے یہ محدود معنی ہیں اور نہ اس کے خلاف خیانت کے یہ اس طدر سکڑے ہوئے معنی ہیں یہ اس سے وسیع چیز ہے امانت کسی پر ایسا بھروسہ کرنا کہ جس بھروسے کے بعد آپ امن اور اتمنان میں ہو جائیں ایک شخص کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تم چلو اس معاملے کے اندر جہاں تمہیں تکلیف پہنچے گی میں تمہارا ساتھ دوں گا اب آپ امن اور اتمنان میں ہو جائے اس کے اس وعدے سے امانت کا مادہ امن ہے جس سے آپ کو امن ہو جائے ادھر سے بفیگری ہو گئے جن نفیقہ میں کہ ہاں بھئی اگر وقت تم پہ آ پڑے گا تو میں تمہاری مدل کروں گا اتنے تک کی مدل کر دوں گا اب آپ امن میں ہو گئے نا اس کی طرح اتمنان ہو گیا نا میں آنگا چار بجے کوئی بات نہیں ہے آپ کو امن ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ سب چیزیں امانت کہلاتی ہیں ہر وہ چیز جو دوسرے کی طرف سے آپ کو اتمنان دلا دے بھروسہ آپ کر لے اعتماد کر لے اور پھر یہ ادھر سے تو امن میں ہو گیا نا آگے آدمی کہہ دیتا ہے کہ صاحب جہاں تک پیسے کا تعلق ہے اس کے مطلق اب مجھے بے فکری ہو گئی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جتنی بھی ضرورت ہوگی میں تمہیں دوں گا اب یہ امن ہو گیا آپ کا کوئی راز ہے وہ کسی کے پاس پلا گیا اس نے کہا کوئی بات نہیں میں امین ہوں تمہارے راز کا یعنی تمہیں اس کی طرف سے بے فکری ہونی چاہیے پریشانی نہیں ہونی چاہیے تم امن میں رہو یہ راز اکشاہ نہیں ہوگا اور اتمنان کو اس نے کسی طرح توڑ دیا یہ خیانت ہوتی آپ کو تو معلوم ہے نا کہ عربوں کے ہاں یہ الفاظ جو تھے ان کے معانی سمجھانے کے لیے وہ جس طرح سے لفظ کو استعمال کرتے تھے اس کی تصویر سامنے آیا تھی کہ معانی کیا یا تو ہمارے ہاں نل لگ گئے ہیں کنویں ہیں ہی نہیں ورنہ کنوں کے اوپر چرخڑی ہوتی تھی جنہیں تو نہیں کہنے پنجابی آپ یہ سوچئے کہ وہ چرخڑی نیچے ہوتے ہوتا ڈول یا بوکا اب وہ پانی کا بھرا ہوا ڈول آپ اسے کھینچ رہیں بھاری ڈول بڑی میند سے کھینچا جاتا ہے اور پھر پورا زور ہوتا ہے اس چرخڑی کے اوپر یہ جو اوپر آ رہا ہے ڈول اس رسی کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے چلا آ رہا این درمیان میں آکے یا اور ذرا اونچے آکے جب آپ معلوم ہو کہ ڈول آ رہا ہے اس وقت ادھر سے آپ نے زور سے اس کو پکڑ کے ادھر کھینچ رہے ہوں اور درمیان میں سے وہ رسی ٹوٹ جائے آپ دیکھتے ہیں کہ فیر کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ جانت کا خطرہ ہوتا ہے عرب اس کو خیانت کہتے ہیں کچھ بھی شاہدہ رہا جاتا ہے تشکیق کا کہ سب خیانت کسے کہتے ہیں توبہ توبہ کبھی اس رسی کو ٹوٹتے ہیں وہ دیکھئے کہ ہوتا کہ پانی کا ڈول ہی نہیں جاتا میں نے جیسا کہا ہے کہ یہ اکثر اوقات اس کی جانت کا خطرہ ہوتا ہے اس زور سے یہ پیچھے جاتا ہے کہ تو وہ نہیں گر جاتا ہے اسے وہ کہتے تھے کہ رسی خیانت کر کسی پہ اتنا بھروسہ کہ وہ اس رول کو لیے ہوئے چلی آ رہی ہے اوپر تک آ جائے گی اور این جب کہ وہ قریب آ رہی ہو اور اس وقت وہ ٹوٹ جائے تو پھر جو آپ کے اتمنان کو بھروسے کو دھچکا لگتا ہے یہ اکھ پیانت کہلاتی ہے یہ صرف روپے کا معاملہ نہیں میرے بات روزورہ کی باتوں میں جسے ہم بڑا ہی لیٹنی لیتے ہیں حساب اور ہی کبھی کبھی ہو رہا گا کوئی بات نہیں میں جو تیرے نہ لگا ہم تیری بات ہے جیسا دونوں کو پتا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میں بھی یوں فول برانہ اسے پتا ہوں چور ہے یہ ان باقے ساتھ رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی امانت کے ہی باقی نہیں رہی امان آپ کو کہیں نہیں رہا کسی پہ امن نہیں کسی کی بات پہ بھروسہ نہیں کسی کی طرف سے اتمنان نہیں پتا نہیں یہ جو اتنا بڑا دوست بنا پھرتا ہے کس وقت خنجر گھونتے ہیں اجھے اتبار آپ کو نہیں ہے کہ جو باہر اتنے آپ کے ووٹر آپ سے وعدہ کر کے گئے ہیں انڈردے میں کس کے ووٹر پر دار ہوں گے وہ جتنے کیلکولیشن باہر ہوتی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اسی لئے عام ہمارے معاشرے میں تو عام روش ہو گئی ہے کہ صاحب ٹھیک ہے سب کچھ میں نے کر لیا ہے وہ پیسے بھی بھی دیئے ہیں بروسہ پکا بھی کر لیا ہے کلکولیشن میں یہ بھی آ رہا ہے لیکن پتہ نہیں ہے آپ کے پہ نتیجہ کیا نکلے بارے گھر کو پتا نہیں ہے تمہیں وہ اس لئے پتا نہیں ہے کہ پتا نہیں روشی کسے لئے ٹوٹ جانی ہے ایک رسی ایسی ہے جس کے مطلق اس نے کہا کہ نہیں ٹوٹ سکتے خدا کی رسی ایک ایسی رسی ہے کہ ایک تو ایک طرف رہا سارے کے سارے بھی اس کو پکڑ کے لٹھتے جا تو کبھی نہیں ٹوٹے گی یہ ہے امانت اس نے جو اپنے آپ کو ہوا نومن کہا ہوا ہے امن دینے والا تو امن دینے والے کی مثال بھی اس نے حبل اللہ کیا کہ دی ہے خدا کی رسی ایک ایسی رسی ہے اس کو تھام لوگے لن فساما لہا تو یہ ٹوٹے گی نہیں یہ دغہ نہیں دے جائے گی یہ ہوتی ہے خیانت اور یہ ہوتی ہے امانت لہذا جو خیانت کر جانے والا ہو اس کے قاض کو کبھی پلیڈ نہ کرے اب آپ نے سمجھیا خیانت کرنے والا کون ہوتا ہے وستغفر اللہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی طرف سے خدا کی پناہ میں رہو اس سے سامان حفاظت طلب کرتے رہو ان لوگوں کے طرف ان اللہ غفور سانا غفور رحیم خدا سامان حفاظت بھی دے جا سامان نشو و نما بھی تمہیں دے جا بڑے چوکس اور چوکنے رہنے کی ضرورت خائنین کی طرف سے اب آگے آئیے ایک قدم عام طور پر یہ کہا جاتا ہے اور ہماری نئی نسل جن کے ذہنوں میں بیچاروں میں نہیں ہے کہ بنیادی صداقتوں پر یقین اور ایمان کے معنی کیا ہوتے ہیں وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ صاحب ایمان درمیان میں کہاں آتا ہے اگر ایک شخص جھوڑنے بولتا چوری نہیں کہتا فریب نہیں دیتا یہی اچھی عامال ہیں جن میں آپ کہتے ہیں اور پھر جو آپ کہتے ہیں کہ اس کا ایمان ہونا چاہیے خدا کی ذات پر آخرت پر اگر یہ نہ ہو اور وہ یہ چیزیں کرے تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے ٹھیک ہے انہیں تو ایمان اتنے ہی سمجھایا گیا کہ کوئی غیر مسلم آ کے جب وہ اسلام لاتا ہے تو مولی صاحب اس کو عربی کے چار سکرے اپنے موں سے بولتے جاتے ہیں کہتے ہیں دوراتے چلے جاؤ غلطی کرتا تو وہ کہتا کوئی بات نہیں پہلی بار ہے نا ابھی پھر یہ جیسا جیسا ہے نہ انہیں پتا میں کیا کہہ لیا رہا ہوں نہ اسے پتا میں کیا کہہ رہا ہوں اس نے یہ پورے کیے مبارک ہو رہی الحمدللہ اسلام لے آیا مشررس با اسلام ہو گیا ان کے دست حق پرست پر اس نے بیعت پر اس لیے نہ معلوم نہیں ایمان کسے کہتے ہیں یہ بڑی بنیادی چیز ہے اور وہ یہ کہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ ایک شخص تو دیکھتا ہے کہ ذرہ سے جھوٹ بولنے سے مجھے یہ دس ہزار روپیہ مل جائے گا ڈیٹیکٹ کوئی نہیں کرے گا پولیس نہیں پکڑ سکے گی اس تیز کو کسی کے انہوں میں نہیں آئے گا یہ سوال یہ ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ تم ایسا کیوں نہیں کروگی زیادہ سے زیادہ جو کہہ سکے ہیں لوگ وہ یہی کہ صاحب اگر یہ عام روش ہو جائے تو پھر کسی کا کچھ محفوظ نہیں رہے گا یعنی سوسائٹی کا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ میں کسی کو دھوکہ اس لیے نہیں دیتا کہ اس طرح سے لوگ مجھے دھوکہ دینے لگ جائیں گے یہ تو کوئی بات نہیں ہے اگر انسان ایسا انتظام کر لے کوئی اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے تو پھر جو جیگی میں آئے کرے یہ جو بڑے بڑے چودری گاؤں کے سردار اور وڈیرے اتنے مظالم کرتے ہیں وہاں وہ کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اس کا انتظام کر رکھا ہوتا ہے کہ مقابل میں کوئی شخص ان کو نقصان نہ پہنچا سکے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ شریفوں کی غریبوں اور کمزوروں اور شریفوں کی لڑکیوں کو اغواب کر لو انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی کے کوئی اغوا نہیں کر سکتا ان کے بال ڈھوڑ ڈنگر جانور جو ہیں ان کو نکلیا تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارا یہ کوئی نہیں کر سکتا جس سے مخالفت ہو آدمی چار بھیجیا اور ان کو مرادیاں انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارے آدمی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یعنی جو یہ اس چیز کا اتمنان کر لے انتظام کر لے کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا پھر وہ بباغ ہو جاتا ہے تو یہ جو چیز ہے کہ میں اس لیے نہیں فریب دیتا کہ دوسرا مجھے فریب نہ دے بڑی ہی کمزور دلیل ہے یہ تو بیٹل اف وٹس ہو جاتی ہے پھر دونوں میں سے جو زیادہ چالاک ہوتا ہے دوسرے کو فریب دے جاتا ہے جو نہیں فریب دے سکتا اس میں تو بیو بی آز بے چار کی وہ شریف اس لیے ہوتا ہے کہ بدناش بننے کے لیے بہت بڑی زرکی کی ضرورت ہے بہت بڑے انتظانوں کی ضرورت ہے کیوں نہیں کرتا ایسے وقت میں اس کیوں کا جواب صرف ایمان دے سکتا ہے آئیے دیکھیں قرآن آیا ہے اس مقام کیوں سے اس کیوں کا جواب ہے اور اسے کہیں گے ایمان وَلَا تُجَعْدِ الْأَنِ الَّذِينَ يَخْتَعْنُونَ آنِنْ قُسْتَهُونَ یہاں خیانت پہلے آئی تھی اور ہمارے ذہن میں یہی چیز تھی کہ میں کسی دوسرے کی خیانت کرتا ہوں ہمیشہ دو فریق مہرے سامنے ہوتے ہیں کسی دوسرے کو دھوکہ دینا کسی دوسرے کے اعتماد کو کھو دینا یعنی کسی دوسرے کی خیانت کر دینا یہاں کہتا ہے کہ یاد رکھو جو لوگ اپنی ذات سے خیانت کرتے ہیں ان کے معاملے میں بگلیب نہ کرو ارے یہ اپنے آپ سے خیانت کیا ہوا بڑی چیز ہے اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں یہ خیانت کیا ہوتی ٹھیک ہے جی کوئی کرنا بری بات ہے نہیں کرنی چاہیے کسی کے ہاں جا کے آپ بیٹھے ہیں کوئی چیز سامنے پڑی ہے جی چاہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ آنکھ بچے اس کو جیب میں ڈال لوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ کچھ سوچ رہے ہیں اور اتفاق ایسا ہے آپ کی بدقسمتی کے وہ اٹھتا ہی نہیں ہے اس کی آنکھ اس کے اوپر لگی رہتی ہے بطیرہ آپ اپنی گفتگو کو لمبا کرتے ہیں کام بنتا ہی نہیں اٹھ کے چلے آتے ہیں دنیا کے کسی قانون کی روح سے آپ نے کوئی جرم نہیں کیا قرآن کہتا ہے کہ تم نے اپنے ساتھ خیانت کیا کون ساتھ قانون ہے دنیا کا دنیا کے نظام عدل کا دنیا کے نظام معاشرت کا جو اسے جرم قرار دے دے جو اسے خیانت قرار دے دے آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں آپ کی انٹینشن آپ کا ارادہ جب تک عمل میں نہیں آتا قانون کی ذات میں نہیں آتا اپنے دل میں آپ بیٹھے رہے کرتے رہی ہے لاکہ میں شخص کو مارگوں میرے قابو آجائے کبھی فاغ ہے کہ قابو آپ کے نہیں آتا یہ جرم نہیں ہے اگر معاشرے کے علم میں نہیں آتی آپ کی بددیانتیاں آپ کے فریب آپ نوط بر بنے رہتے ہیں سوسائیٹی میں سوسائیٹی کے قضاعت کے بھی خلاف نہیں یہ بات جاتی اب یہاں اگلی بات شروع ہوتی کہ نہیں بات تو یوں ہوتی ہے کہنے کے لیے کہ صاحب خدا تو دیکھتا ہے ایسے لگ ہم جھانے کی بات یہی ہے اصل چیز کیا ہے اصل چیز وہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ بات یہ صرف تبھی سامان تک کی نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور شئے ہے تمہارے اندر جسو انسانی ذات کہتے ہیں نفع اور نقصان اس کا ہے حقیقی یہ چیزیں تمہارے ارادے جو اس قسم کے ہیں ان کی خیانتیں جو ہیں یہ دنیا کے قانون کی ذات میں تو نہیں آتی وہاں سے تو آپ کو وہ تو نقصان نہیں کوئی پہنچا سکتا نہ پولیس نہ عدالت نہ معاشرہ لیکن اس سے تمہاری اپنی ذات کو ایک نقصان پہنچ رہا ہے اور اس کے لیے نہ پولیس نہ عدالت نہ معاشرے کی ضرورت ہے وہ نقصان تو خیالات سے پہنچ جاتا ہے ارادوں سے پہنچ جاتا ہے اسے کہتے ہیں اپنے ساتھ خیانت پر خود پریبی جسے کہا جاتا ہے یہ جو مقام ہے کہ جہاں ارادے تک کیوں پر گریفت ہو جائے یہ مقام ہے جسے ایمان کہتے ہیں ایمان یہ ہے کہ یہ نہیں کہ عمل میں کوئی چیز خلاف قانون آئے گی تو اس پر گریفت ہوگی ایمان یہ ہے کہ اگر اس کا ارادہ تک بھی ہوگا اس کی بھی مجھے سزا بھوتنی پڑے گی یوں کہہ لیے یہ جو ایمان ہے یہ خیانت کا لفظ آپ کے سامنے آیا تھا جتنے بھی میار ہیں قانون کے معاشرے کے خیانت وہی ہوگی جو کسی دوسرے کی کسی چیز میں آپ نے خیانت کی اپنے خلاف خیانت خیانت جو ہے اس کا سوال ہی نہیں آتا اور یہاں ایمان یہ کہتا ہے وہ اس قسم کا محاصب ہے کہ جو نگاہ کی خیانتوں کو جانتا ہے دل کے ارادوں سے واپس سوچئے آپ پارٹی اوور نائنٹین چالیس بٹا انیس نگاہ خائنتوں لائن دیکھیں لفظ وہ خیانت آگیا ہے جہاں نگاہ کی خیانت دل کے چھپے ہوئے ارادے یہ ہے عزیزان من وہ مقام جہاں ایمان کی ضرورت آج ساری دنیا میں پولیس ڈیٹیکشن عدالت اس قسم کے نظام کہا جاتا ہے کہ پرفیکشن کو پہنچائے ہوئے پرفیکشن نہ بھی ہو اتنے وسیع ہیں کہ اس سے پیشتر کبھی تصور بھی نہیں آتا یہ آپ کے ہاں کہ اس لیکس پاکستان کے اندر پنتالیس ہزار پولیس کے ستائی دے رکھے ہیں اور یہ وردی والے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے ہوتے ہیں ان کا پوچھئے لگی اور ساری دنیا میں پوچھو ہی نہیں ساں کتنا انتظام ہوتا ہے اس کے باوجود جرائم ہیں کہ روز بروز بڑھتے چلے جائیں رکتے ہی نہیں یہ کیا چیز زندگی کے متعلق ایمان یہ ہے کہ بس یہ تب ہی زندگی آیا بھی ہے مار گئے معاملہ ختم ہوا جب یہ ایمان ہو کسی کا تو پھر یہ سوال ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ لے کسی چیز کو کہ مجھے یہ چیز واقعہ نہیں کر دی چاہیے سوچتا ہوں تو یہ ہے کہ جو میرے خائدے کی چیز ہے اسے کر گزرنا چاہیے بس اتنا اتمنان مجھے چاہیے کہ گریفت میں نہ آسکتا گریفت میں آ جاؤں تو عدالت سے کیسے چھوٹ دا ذہن کا سارا زور اس میں صرف ہو جاتا ہے اور جب یہ ان چیزوں کی طرف سے وہ اتمنان کر لیتا ہے پھر کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اس کو روک دے جرم کی طرف جرائم اس لیے بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ پنتالیس ہزار پولیس کیا کر لے گی بارہ کروڑ کے اندر ایک ہی چیز ہے جس سے امن رہ سکتا ہے اور وہ ہے حبل یہ ایمان کہ وہ نگاہ کی خیانتوں کو جانتا ہے دل میں چھپے ہوئے ارادوں پہ بھی اس محاسبہ ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے نہ کسی پولیس مین کی ضرورت ہے نہ کسی ڈیٹیکٹیو کی ضرورت ہے نہ عدالت میں کسی بوسرے شاہد کی اور گواہ کی ضرورت ہے نہ کسی مدعیہ مستغیث کی ضرورت ہے اس کے لیے اس نے کہا کہ اس سے کہا جائے گا اس مجرم سے جب وہ اس کی عدالت میں حاضر ہوگا سمجھانے کی بات ہے کہ جو نظام ہے ہمارے ہاں کا اسی طرح میں قرآن بات سمجھاتا ہے وہاں کوئی عدالت یا اس میں جا کے کھڑے ہونے والی بات نہیں کہا کہ اس کی تو صورت یہ ہے قانون مقافات عمل کی کہ کہا جائے گا اس مجرم سے جا کے کہے گا کہ صاحب کون ہے مستغیث کس نے میرے خلاف دعویٰ دیا ہے شہادت کون ہے پولیس والا کون ہے جس نے مجھے دیکھا تھا کہا جائے گا کہ ایک راک کتاب یہ فرض جرم تمہارے پاس ہے تمہارے ہاتھ میں ہم نے دے دی ہے کوئی دوسرا نہیں پڑے گا خود پڑھو اس کو پڑھ لیئے جی اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب کسی نگوا کی ضرورت نہ مدعی کی حاجت کفا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ آج تو خود اپنے خلاف دعویٰ دے گا اور اپنے آپ کو مجھے دستان مطاب دے گا سیونٹین اور سورٹین سترہ بٹا چودہ کفا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ تیرے خلاف خود تیری اپنی ذات حساب لینے کے لیے کافی ہے یہاں پڑھتی ہے جیزا نے مانی مان کی ضرورت اس کے بغیر کوئی شکل ہی نہیں ہے کہ آپ دنیا سے جرائم کو مٹا سکیں خیانتوں سے محفوظ رہ سکیں اس کے سوا کوئی صورت ہی نہیں ہے وَلَا تُجَادِدْ عَنِ اللَّذِينَ يَخْتَلُونَ آنفُسَهُن دوسروں کو خیانت کرنے والے تو ایک طرف جو اپنی ذات سے خیانت کرتے ہیں ان کے قاضے تو بھی پلیٹ نہ کرو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ قَانَا خَوَّانًا عَسِيمَ نگاہِ خداوندی میں اس قسم کے خیانت کرنے والے اب وہاں تو صرف خائن کہا تھا یہاں خوان کہا یہ مبالغے کا سیغہ ہوتا ہے بہت زیادہ جسے ہم کرتے ہیں کیا بات ہوئی خائن تو وہ تھا جس نے دوسرے کو خیانت کی جو اپنے آپ سے خیانت کرتا ہے وہ خائن نہیں خوان ہوتا ہے ہوتا کیا اس سے عَسِيمَ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں تو ترجمہ میں سب یہی گناہ ہی اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے تو قرآن میں تو بہت الفاظ اس قسم کے آئے جس کا ترجمہ ہب جگہ ہم گناہ کر جاتے ہیں ہر مقام پہ اس کی خاص سگنیفیکنس ہوتی ہے اس لفظ کی وجو کہتا ہے کہتا ہے یہ چیز دوسرے کو خیانت کیا کچھ مال لے لیا تم نے آپ نے آپ سے خیانت کی تو بظاہر نظر آ گیا کہ کچھ بگڑا تو ہے نہیں لیکن اس نے کہا کہ یاد رکھو نگاہ کی خیانتیں دل کے مخفی ارادے بظاہر طبی نقصان تو نہیں دہوں کوئی پہنچا سکتا ہے اس سے تمہاری ذات کمزور ہو جاتی ہے قسم کے معنی ہوتا ہے اس میں حلال پیدا ہو جانا افسردگی پیدا ہو جانا تکان پیدا ہو جانا ناقتن آسمتن عرب کہتے تھے اس اونٹنی کو جو چلتے چلتے تھاک جائے اور باقی کتار کے ساتھ چلنے کے قابل نہ رہے اس سے پیچھے رہ جائے تھرکی ہوئی اونٹنی جو ساتھیوں کے ساتھ نہ چل سکے وہ قوم جو مسافہ زندگی میں دیگر اقوام عالم کے امدوش نہ رہ سکے کہا کہ جو شخص اپنے آپ سے پھریب کرتا ہے اپنی خیانت کرتا ہے بظاہر نظر آتا ہے کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا در حقیقت وہ شاید جو حقیقتن اس کی ذات ہے اس کی انسانیت ہے اس کا شرف ہے اس میں اس میں حلال واقعہ ہو جاتا ہے وہ تھک جاتی ہے اس میں افسردگی آ جاتی ہے اور یہ بہت بڑا نقصان ہے پھر آگے پہنچے جرائن کو روزنے کے لیے یہ ایمان یستخفونا من الناس ولا یستخفونا من اللہ جرائن کے روکدام یہ ہے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے کہا یہ ٹھیک ہے یہ لوگ دیٹیکٹیز جو ہیں ان کی نگاہوں سے تو یہ چھپ سکتے ہیں پولیس والے کی نظر نہ پڑ جائے محلے والوں میں سے کسی کو معلوم نہ ہو جائے یہ بات بس اگر اتمنان ہے تو پھر ٹھیک ہے کہا ان سے تو یہ لوگ چھپ سکتے ہیں جادی اب مطمئن ہیں کہ اب تو کسی کو پتا نہیں چاہ سکتا ہم کیا کہتے ہیں ہوا ماں ہوں انہیں معلوم نہیں کہ یہ اگر تین ہیں تو ایک یہاں چوتھا اور ہے اگر یہ چار ہیں تو یہاں پانچوہ اور ہے اس کی نگاہوں سے یہ چھپ کے نہیں کہیں جا سکتے پھر ارزگادوں کے بات یہ جو ہے سمجھانے کی ٹھیک ہے خدا تو اہر مقام پہ ہے اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں لیکن وہ جو بات کہہ گیا ہے وہ تو یہ کہ خدا کی بات جو ہے وہ تو سمجھ لو یہ تو خود تمہاری اپنی ذاتری کار کرتی چلی جا رہی ہے زبان سے تم کہہ رہے ہیں اندر ایک پیز بیٹھی ہوئی ہے وہ لکھتی چلی جا رہی ہے یہ ہے وہ تین کی جگہ چوتھا یہ ہے چار کے مقابلے میں پانچ وہاں ہارے ایک کے ساتھ ایک ایک وہ جو کہتے ہیں نا وہ سینے میں ہوتا ہے تیری اپنی ذات تیری خلاف دمائیں دینے سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں ہے اس وقت دیکھنے والا وہ تو چھایا ہوا ہوتا ہے تمہارے اوپر چاروں طرف سے یہاں ایمان کی ضرورت پڑتی ہے عزیز آنے مان وہ جو خلافت اول میں ہی ہمارے ہاں ایک مجھے سٹیڈ کا بھی کی پوست پریئیٹ کی گئی تھی اور لگا دیا گیا تھا تو سال بھر کے بعد اس نے آگے کہا دیا کہ صاحب مجھے کوئی اور کام دے لیے بیکار خان کا بٹھا رہا کہا ہے سال بھر کے اندر کوئی جرم کا مقدمہ نہیں ہے آئے کیسے ہر ایک کو تو معلوم تھا کہ پکڑا جاؤں گا یوں جران بند ہوتے ہیں چیز آنے مان ہا انتم ہا اولائیں جادلتم انہم فی الحیات الدنیا کہا اے وہ لوگوں جو مجرموں کی طرف سے جانتے ہوئے بھی بھی مجرم ہیں ان کے مقدمات لڑتے ہو ان کی طرف سے بھگڑتے ہو آ کر سفارشیں کرتے ہو ان کی ٹھیک ہے اس دنیاوی زندگی کے اندر تو تم نے یہ کچھ کر لیا ہو سکتا ہے کہ تم اس کو چھڑا کے بھی لے جاؤ بری بھی قرار دے دو یہ سب کچھ کر سکتے ہو تم فَمَنْ يُجَعْدِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ يَوْمِ مَقَافَاتِ عَمِلْ کے دن کون ہو وہ جو خدا کے ساتھ جھگڑے گا ان کی طرف سے اَمْ يَكُونُوا عَلَيْهِمْ وَكِيلَ یا ان کا وقیل بن کے آسکتے ہو وہاں نہیں آسکے گا وہی چیز جو میں پہی دفعہ کہتا ہوں ہاں اگلی آیت آ جائے گی تو پھر عرض کرو وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَنْ اَوْيَزْلِمْ نَفْسَهُ دیکھئے یہاں دو باتیں فران نے کہینا جو جرم کرتا ہے کوئی برائی کرتا ہے یہ جرم اور برائی تو وہ ہے جو دوسروں پر خلاف کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ کہتا ہے اَوْيَزْلِمْ نَفْسَهُ یا خود اپنی ذات پر زیادتی کرتا ہے جرم کی دونوں شکلیں آگئی سامنے کسی دوسرے کے خلاف اسے فرق دینا اس سے خیانت کرنا یا خود اپنی ذات کے خلاف زیادتی کرنا یہ کر بیٹھا ہے اب سوال یہ ہے کہ بس یہ ہو گیا تو قضاء لازم آگئی اب کوئی صورت ایسی نہیں ہے اس کی باز آفری نہیں کی جسے توبہ کہتے ہیں کیا اس کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے سم یاستغفر اللہ یجد اللہ وغفور الرحیم اب پھر وہ خدا سے اس نقصان کی اگر پناہ مانگتا ہے چاہتا ہے خدا سے کہ اس کی مدافعت ہو جائے جو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی ہو جائے تو ایسا ہو سکتا ہے عام الفاظ میں خدا غفور الرحیم ہے اب خدا کی غفور الرحیمی کا تصور جو ہمارے ہاں ہے موجود ہے اس مذہب کی روح سے دین کی روح سے نہیں تو وہ تکیئے ہیں نا کہ وہ غفور الرحیم ہے وہ نقصان والا یاستغفر اللہ تو صبح اٹھ کے صبح کی نماز کے بعد تیتی دفعہ اصطاقفر اللہ ربی من کلے زمبے مہتو بولا ہے وہ تیتی دفعہ انسان نسخج لکھے آنے تین دانے منقیدے سات دانے دوڑی ہیں تیتیس دفعہ یہ پڑا یہ ہو گیا یاستغفر اللہ استغفار یا کوئی بات جب اچانک ہوئی تو آپ نے کہا استغفار اللہ استغفار ہو رہا ہے خدا غفور الرحیمی کا او بکشنہار وہ جو آپ کے ہاں صحیح ہیں گنے جاتی ہیں دو کتابے صحیح حدیثیں جو میں کہا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ خدا نے کہا ہے ان لوگوں سے کہو حصول سے کہا رہے ہیں اپنی مہ سے کہو ان لوگوں سے کہو کہ گناہ کیا کرو اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو خدا تمہیں مٹا دے گا اور تمہاری جگہ ایک دوسری قوم لے آئے گا تاکہ وہ خدا کرے وہ گناہ کرے اور خدا کی مقشش اور مغفر جو ہے اس کا ظہور ہو تم گناہ نہیں کرو گے تو اس کی غفور الرحیمی تو ویسی کی ویسی رہ جائے گی جس طرح دنگو ویسی کی ویسی رہ جائے گی نگ کرو گے گناہ تو وہ ایسی قوم لائے گا عزیزان امام کیا سن رہے ہیں آپ یہ رو پہ ہسی کے اثار نہ لائیے آنکھوں سے خون کے آسور ہوئیے صحیح حدیث کہا کے پیش کیا جاتا ہے نگ نہ کرو گے تو وہ اور قوم لائے گا جناہ کا ترجمہ درہ جرم کیلئے نا تم جرائم نہ کرو گے تو وہ جرائم پیشہ قوم کو پیدا کرے گا کہا کے لئے تاکہ اس کی ظہور الرحیمی جو ہے اس کا ظہور یہ ہیں جنہوں نے جرمتیں آپ کی اتنی بے باگ کر دی ہیں جرائم کے لئے اس کے بعد ذرا سی کرک بھی آئے گیا آپ کے ذہن میں کوئی جرم کرتے وقت یا کوئی گناہ کرتے وقت وہ تو تو حکم خدا بن دی اللہ نہیں کرو گا وہ مٹا دی گا اور پھر وہاں کی اس کی بے پروائیوں اللہ اس نے مطلب پرجمہ کیا جاتا اللہ بے پروائی اب پھر یہ چار جاتی ہے شاعروں کے ہتے میں بات اور وہاں پھر آکے وہ جھوم کے کہتا کہ اوٹھے کی پروائے راکب اوٹھے بے پروائی پھر لائے املا والے آنوں چھٹ دے اوپن ہارنے یہاں اس نے میں تو ظنیمت تھا کہ ابھی عمل والے نہیں پکڑے جاتے تھے بے پروائیوں میں تو یہ بھی ہوتا وہ بے پروائیوں کے تو فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ مہاراج انجیس سنگھ کے سامنے جب ایریئر لگ گیا مقدموں کا مسلوں کا ڈھیر انہوں نے کہا کہ سرکار آپ سے دنیا کی خوٹی ہے انہوں نے کہا کچھ فیصلہ ہونا چاہیے اتنا ڈھیر لگ گیا اس میں تو کئی برس لگ جائیں گے تو اس نے کہا پروائیوں کا ڈھیر تے попытیں گیا عزیزہ نے مانے کیا طریقہ استغبار تمانے حفاظت میں نے کہا تھا نا کہ یہ قرآن کی اسطلاحوں کے جو ترجمے آپ کے ہوئے ہیں انہوں نے تباہ کیا ہے آپ بخشنے والا جب ترجمہ آپ نے کر دیا بخشش آپ نے یہ کہہ دی ہر وقت بخشش کی دعا مانگتے ہیں بخشش کیا ہوتی ہے بخشش کسی کے کام کے نتیجے میں نہیں کچھ ملنا بخشش جڑے ملدین دیا جنت ہی آپ بخشش کے طور پر لیتے ہیں بیشتے فی سبیل اللہ ہم اس کو یہی چیز ہے جس کا درجمہ آپ نے مغفرت کا بخشش کر لی یہ کیا ہے جس سے کہ یہ مغفرت ملتی ہے مغفرت کے معنی ہے حفاظت کا سمان مغفرت کہتے ہیں اس ہیلمٹ کو اس لوہے کی ٹوپی کو جو سر کے اوپر پانی ہوئی ہوتی ہے یہ جو وہ موٹر سائیکل کی اوپر میسنجر میلٹ کی کے ہوتے ہیں ان کے سر پر خود ہوتا ہے یا یہ پلس جاتی ہے جب پتھراؤں ہوا کرتا تھا تو اس میں سر پر جو پہن دیتے ہیں یا اس کو مغفرت کہتے ہیں یہ اسی سی لفرہ ہے یہ ملتی کیسے ہے سنیں عزیز آنے من یہ جو کہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں صحب ہو جاتا ہے خطا ہو جاتا ہے اس قسم کی چیز جسے آپ کناہ ہوتے ہیں یہ ہو جاتا ہے اسے آپ سیئیات کہتے ہیں نا مل باتیں جتنی بھی ہو جاتے ہیں اس کے اجالے کی شکل کیا ہے اس کی مغفرت کی شکل کیا ہے قرآن کریم کے الفاظ جلی اور روح میں ہجزہ لکھے ہوئے انہیں چاہئے کہ اِنَّ الْحَسَنَاتَ يُذْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ یاد رکھو اگر کہیں ناہمباریوں والی کوئی بات ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے کوئی نقصان کر بیٹھو تو اس کے مقابلے میں اتنے زیادہ اچھے کام کرو کہ جو غلط کام ہوا تھے اس کا نقصان ڈھپ جائے اچھے کاموں کا پلڑا جھک جائے یہ طریقہ ہے اسے طرح کہتے ہیں اسے استغفار کہتے ہیں اِنَّ الْحَسَنَاتَ يُذْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ چاری لفظیں عزیز آنے مان تو کتنا عظیم پلس کا ہے جو بیان کر کے رہاں چوٹ لگ گئی خون بہت سے نکل گیا کمزوری ہو گئی کیا کہو صاحب اتنی وضاعت ہی کھائیے کہ جو خون نکلا ہے وہ بھی پیدا ہو جائے اور اس کے بعد اور خون پیدا ہو جائے دو لفظ ہو گئے جو نکل گیا ہے اس کا ادالہ ہو جائے کلافی ہو جائے اتنا تو واپس آ جائے اور اس کے بعد اور تغان آئی آ جائے غفور کے معنی ہے اتنے حصے کی مدافع کرنے والا جتنا خون نکل گیا رحیم کے معنی ہے اور خون پیدا کر دینے والا تاکہ آئندہ کے لئے بھی تمہیں نفتان نہ جائے غفور الرحیمہ اسے کہتے ہیں بہت جانے والے خون کی کمی روز مرہ کی گزا سے اچھی گزا بیمار کو اور اچھی گزا کیوں دیتے ہیں اس لیے کہ یہ جو کمزوری واقعہ ہو گئی یا اس کا اضالہ تو اس سے ہوگا کہ معمول سے بھی زیادہ اچھی وضاء احتیاط اور تدبیر بھرتے کسے کہتے ہیں سیئیات جو ہیں حسنات سے جاتی ہیں سپلیمنٹری میں آنے والے بچے تو آپ کہا کرتے ہیں کہ دیکھو میان تم نے اس مضمون میں کچھ کمی کی ہے اب دو مینے تو بھی مل گئے ہیں دن رات میند کرنی پڑے گی یعنی پہلے اگر اتنا تھا کہ دن ہی دن میں میند کرو تو کام کل سکتا تھا اب کمزوری اتنی ہو گئی ہے کہ دن رات میند کرنی پڑے گی کیونکہ کوئی اور طریقہ مغفرت کا نہیں ہے عزیز آنے والے کوئی اور مفہوم توبہ کا نہیں ہے یاد رہتی ہے قرآن کی روی خود ہی آپ نے اپنے آپ کی یہ کرنی اور یہ تھی وہ چیز جو میں کہا کر رہا سنی آگے کیا کہہ رہا ہے قرآن اسے پھر جلی حروف میں یہاں دو باتیں کہیں تھیں کہ دوسرے کے خلاف تم نے کوئی جرم کیا ہے اور اپنی ذات کے خلاف اب آگے چاہ پہنچتا ہے قرآن وہ کہتا ہے اور یہ جو تم نے سمجھا ہے کہ کسی دوسرے کے خلاف جرم کر کے تم نے اس کو نقصان پہنچایا ہے سمجھا تو تم نے یہی ہے دنیا بھی یہی کہے گی وہی یہ بھی سمجھے یاد رکھو جو بھی کسی دوسرے کے خلاف کوئی جرم کر کے اسے نقصان پہنچا وہ خود اپنی ذات کے خلاف جرم کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچا تھا چل ایک تو براہ راست اپنے خلاف کرنا وہ خود سریدی کے ارادے غلط اور جسے ساری دنیا کہتی ہے دوسرے کے خلاف کوئی جرم کیا اللہ اکبر اسے ایمان کہتے ہیں عزیزان ایمان وہ کہتا ہے یہ جرم تم نے اس کے خلاف نہیں کیا یہ جرم تم نے اپنی ذات کے خلاف کیا سنیں الفاظ میں یقصب اسمن فإنما یقصبہ علا نفتہ جس کسی نے بھی کوئی جرم کیا کسی دوسرے کے خلاف تو اس کے خلاف اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس کی اپنی ذات کے خلاف جرم کر رہا ہے وہ اللہ اکبر پوچھتے ہیں ایمان کی کہاں ضرورت پڑتی ہیں میں پوچھتا ہوں کہ اس ایمان کے بغاہر کوئی طریقہ بھی ہے دنیا کے اندر سے یہ جرم مٹا جس کا ایمان یہ ہے کہ میں اگر کسی دوسرے تو نقصان پہنچا رہا ہوں کوئی نہیں دیکھتا کوئی نہیں جانتا میں اسے نقصان نہیں پہنچا رہا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہوں اور اپنے آپ کو تو کوئی اقتل مند بھی نقصان نہیں پہنچاتا باغل تو کہتے ہیں تب باغل ہو گیا اپنا نقصان بھی آج نہیں سورہ کوئی صاحب اپنے آپ کو تو نفصان نہیں پہنچاتا تو کہتا ہے فَمَنْ يَقْصِبْ اسْمًا فَإِنَّمَا الفاظ قرآن کے لئے اسے نہیں فَإِنَّمَا يَقْصِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ اسے معلوم ہونا چاہیے یقیناً حقیقت یہ ہے جسے کہو کہ انفیکٹ اس نے اپنے آپ کو نفصان پہنچا بھی ہے بلکہ نفصان نہیں يَقْصِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ اپنے خلاف اس نے یہ جرم کیا ہے یہاں وہ فکرہ جو میں نٹشے کا دور آیا کرتا ہوں اس نے کہا تھا کہ تم نے جو جرم میرے خلاف کیا ہے اسے تو میں معاک کر دوں گا لیکن اس سے جو جرم تم نے اپنی ذات کے خلاف کیا ہے اسے کون معاک کرے يَقْصِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ ترجمہ ہو رہا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ یہ الگ بات ہے ایک تو خود اپنی ذات کے خلاف جو تم نے کیا وہ تمہاری نگاہ کی خیانتیں اور دل کے ارادیں ایک جو تم نے بظاہر دوسرے کے خلاف کیا ہے وہ بھی درحجی جو تم نے اپنے خلاف کیا ہے بقان اللہ حلیمن حقیم وہ جانتا ہے کہ کس پر خلاف یہ جرم ہوا ہے لیکن وہاں دھاندلی نہیں ہے ساری چیز انصاف پہ ہے مت پہ ہے اس لیے اس کا اضالہ فکر سکتا ہے لا تقنتو من رحمت اللہ یہ ایک اور لفظ ہمارے ہیں آیا کرتا ہے لا تقنو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے ناومید نہ ہوسا جو جیمی آئے کرتے چلے جائیے ناومیدی کفر ہوسا وہ غفور وحیم ہے وہ تو بخشن ہار ہے وہ تو بخشے گا مایوسی کفر ہے خلق مایوسی اسے اعتبار سے کفر ہے کہ یہ اگر سمجھو کہ اب جو یہ مجھ سے غلطی ہو گئی اب اس کی تلافی نہیں ہو سکتی یہ ہے مایوسی اور اگر یہ ہے کہ نہیں خدا کہتا ہم نے تلافی کا سامان مہیا کر دیا سامان کیا ہے ان الحسنات یو لحبن سییہا مفتان کیا ہے اس کی تلافی یہ ہے کہ فائدہ مند باتیں اس سے زیادہ کرو مفتان بھی یہ پورا ہو جائے گا اور بھی پونجی مل جائے گی تمہیں کہ وہ غفور وحیم ہے اب آگے ایک چیز آئے گی جرم اپنے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے وَمَنْ يَقْسِبْ خَطِیَةً اَوْ عِسْمًا سُنَّا يَرْمِ بِهِ بَرْحِيًّا فَقَدِحْتَ مَلَا تُحْتَانًا وَعِسْمًا مُبِينًا اب ایک اور کیاٹھے گئر لی جرم خود کیا اور اس کا بہتان دوسرے کے پر لگا پر حضرہ سوچو سہی کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اس شخص نے دورہ جرم کیا خود مجرم ہے جھوٹ بول کے اپنے آپ کو اس میں انیسنٹ ثابت کرنے کی کوشش ہے دوسرا بے گناہ ہے غلط الزام سے اسے مجرم بنانے کی کوشش ہے سوچو تو سہی یہ کتنا بڑا جرم ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے وہی کہ ہم نے کتاب اللہ نازم کیا اس کے اعتماد سے ان چیزوں سے تم بچ سکتے ہو ورنہ بڑا روز یہ ہی ہوتا ہے اور اس نظام عدل میں تو مشکل نہیں روز یہ چیز حتل کرتا ہے ایک دن میں دوسرے کے لگ جاتا ہے چار گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے روز بہت دنا پھانسی لگ جاتا ہے کامسی چیز ان چیزوں سے بچا سکتی ہے کسی صرف یہ ایمان بچا سکتی ہے تو یہ آن طریقہ نہیں عزیزہ نے مان یہاں ایمان آتا ہے اس نے ایمان کی کہاں ضرورت پڑتی ہے وَلَا لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحْمَتْ تَعِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُدِلُّوكَ وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يُدُرُّونَكَ مِنْ شَيْحِ وَأَنْ ظَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْتُكُمْ تَعْلِمْ بَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمٌ ایک جرم کر بیٹھے وہ جھڑ سے ضرور سے بحیخہ آ جاتے ہیں کوئی بات نہیں ہے صاحب وہ خلان دیکھتا تھا اس کا انتظام میں کر لوں گا خرچ ہوگا کوئی تھوڑا سا ہو اچھا جی خرچ ہوگا کوئی بات نہیں ہے اور اگر پکڑا بھی گیا تو کوئی بات نہیں ہے بہت بڑا وکیل ہے صاحب اس کو جا کے پارتے ہیں گواہوں کو توڑنا مشکل کا انتی بات ہے یہ ہو جائے گا قرآن کہتا ہے کہ کمزور ایمان کا انسان ان باتوں میں آ جائے لیکن جو یہ ایمان دیکھتا ہے کہ اگر یہ باہر کی عبالتوں سے بچ بھی جاؤں گا میں اس قضاء سے تو وہ جو مجھے اپنی ذات سے مل رہی ہے وہ جو خدا کی طرف سے مل رہی ہے اس سے تمہیں بچ سکتا پھر یہ ایمان بچائے گا کہا کہ اگر یہ ایمان نہ ہوتا تم میں سے تو ایسے وقت میں جب یہ جرائم یو کیا جاتے ہیں یہ لوگ تمہیں پتہ نہیں کتنے غمراہ کر دیتے تھے روز یہ ہوتا ہے عزیزہ نے ما تو جرم کر گاڑتا ہے پھر اس کے بعد یہ حمدر جا جاتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ تو تباہ کر کے رکھ دیتے تھے اگر یہ تیز نہیں ہوتی لیکن اگر تم یہ ایمان رکھو تو پھر یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے وَعَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهَا سنجیس سنگھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا تکہ صاحب یہ کیوں منظور اور یہ کیوں نامنظور مزاج شاہ ساتھی جو کیا گیا بادشاہوں کا مزاج کیا پوچھتے ہو گاہِ بَسْسَلَامِ بِرَنْجَن اور گاہِ بَدْدُشْنَامِ خَلَطْ بَخْشَن کبھی مزاج ہو آیا ہوا تو سلام کرو تو پھانسی دے دے کبھی قفیت یہ ہے کہ گالی دو گاؤں بخش دے دے مزاج شاہ کتاب کے ساتھ حکمت نازل ہر قانون کے متعلق بتایا ہے کہ کیوں یہ قانون ایسا نازل کیا ہے ہم نے کیا نتیجہ اس کا نکلے گا اللہ اکبر اتنا بڑا قادر مطلق کیوں بتا رہا ہے کہ ہم نے کیوں ایسا کیا ہے کہا تم کوئی سکتے حسول سے کہا کہ ہمارے کتاب کی تعلیم نہ دو ان کو صرف یہ قانون ہے یہ قانون ہمارے ہیں تو سارا وہ ذات ہے تعدیرات ان ذات ہے فائلداری بس اختیار ہوتا نا یہ کیوں قانون ایسا بنایا گیا ہے کہا انہیں یہ حکمت تعلیم دے کہ یہ خدا کا قانون ہے کیوں ایسا بنائے ہیں اس نے یہ بھی ساتھ ان کو تعلیم دو اسے حکمت کہتے ہیں دونوں من ازل من اللہ ہیں کیوں ایسا گا ہے ایسا کروگے تو کیا ہوگا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُمْ تَعْلَمْ یہ بات تم نہیں جانتے تھے پہلے یہ بات تو اب ساری دنیا جانتی ہے کہ جھوٹ برا ہے فریب نہیں دینا چاہیے یہ سب کچھ یہ کیوں نہیں دینا چاہیے فریب کیوں جھوٹ برا ہے کیوں دوسرے کی خیانت نہیں کرنی چاہیے یہ بات نہیں ہے کیوں کا جواب یہ نہیں دے سکتے کیوں کا جواب ہماری کتاب دے گی جس نے قانون دے کے کیوں بھی بتایا ہے کہ کیوں ایسا تھا اب آپ نے دیکھا جو بات میں نے شروع کی تھی کہ اس کیوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا کہ میں کیوں نیک بن دوں میں کیوں دوسرے کو فریب نہ دوں اس کیوں کا جواب صرف خدا کی کتاب دے سکتی ہے یہ ایمان دے سکتا ہے جسے اس نے بنیاد قرار دیا ہے تمام عمال انسانی وَقَانَ اللَّهَ فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہا سوچو تو سی اتنی خدا کی یہ نوازش ہے کہ اس نے تمہیں ہر جرم کے متعلق بتا دیا کہ کیوں نے یہ کرنا چاہیے یہاں تو اتنا ہی بڑا عرسان ہوتا ہے اگر کوئی مملکت ہو جس میں قانون کی حکمرانی ہو یہی بڑی بات ہوتی ہے بڑی تریڈیٹیبل چیز ہے کہ جہاں ہر چیز قانون کے مطابق وہ قانون ویسا جیوں بنا ہوا ہے اس کے متعلق نہ کوئی پوچھ سکتا ہے نہ ان کو بتانے کے لئے مکلف ہیں کہا کتنی بڑی نوازشہ خدا کی کتنے قانون دیا اور اس کے ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ کیوں ہیں ایسا قانون لا خیر فی کسینا من نجواہم الا من امر بصدقت او معروف او اغری صلاح بین الناس سمیع فلزال اپتگا امر عزیمہ کہا باتیں کھلی کھلی کرو لیکن بعض اوقات ضرورت پر جاتی ہے اس قسم کی کہ تم باہمی مشورے ایسے بھی کرو جن کو قبل از وقت تم ان کا افشاہ اچھا نہ سمجھتے ہو اس کی سے ضرورت پڑتی ہے کئی پلان ایسے آپ نے کرنے ہوتے ہیں لیکن کہا کہ یہ پلاننگ یاد رکھو برائی کی باتوں کے لیے اس قسم کی پلاننگ یا مشورے یا خوفیہ باتیں وہ تو کھلے مندوں بھی کرنے کی نہیں ہمیں جازت دیتے چاہے جائے کہ تم اس طرح سے خوفیہ پارتے یہ کرو ان باتوں کی ضرورت پیش آئے تمہیں اپنے نظام میں تو یاد رکھو صدقہ تن اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں اپنے اس نظام کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا جائے اسے صدقہ سکتے ہیں اپنے دعوے کو سچا بد ثابت کرنے کے لیے جو کام کیا جائے اس سے بھی صدقہ کہتے ہیں اور صدقہ ان عطیات کو بھی کہتے ہیں کہ جو دوسروں کی مدد کے لیے دیے جائیں وہ بھی صدقہ کہلاتے ہیں دونوں مہنوں میں یقین آسکتی ہے کہ ایسے امور کے لیے تم کر سکتے ہیں اصلاح بین اللہ نا انسانی کے اصلاح کے کاموں کے لیے تم یہ کہتے ہیں اور معروفن یا ان چیزوں کے لیے جو قرآن کی روح سے یہ اگنائز کی گئی ہیں کہ یہ اچھی باتیں ہیں یاد رکھ یہ معروف منکر جو ہے اس کے معنی یہ ہے جن امور کو خدا کا ذاتہ قانون صحیح اگنائز کرتا ہے وہ المعروف ہے جن کو وہ ایسا نہیں کہتا وہ منکر ہے تو ان باتوں کے لیے پلانم کی ضرورت ہے تو تم کر سکتے ہو اور اس کو بھی یاد رکھو میں یافل ذالک اتگاہ مردات اللہ ہے کسی اپنی ذاتی منفت کے لیے یہ بات نہیں ہے بلکہ صرف نظام خدا زندی سے ہم اہنگ ہونے کے لیے یہ کرنا چاہیے یہ جسے مرضی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ورزو عنہ یہ لفظات کے ہاں خدا کی مرضی اس کے مطابق چلنا چاہیے راضی بر رضا ہونا چاہیے یہ بات پھر کبھی آئے گی جب تقدیر کا مسئلہ آئے گا تو کون کون سی بات ہے جو نہیں سامنے آنے چاہیے عزیزہ نے مرض تو ایسی یہ عمارت پرانی ہو گئی ہے کہ ذرا جنہیں تکیتیں پرے دے تو ساری پھلے آ پین دیئے گی اور مذہب کی عمارتیں ہوتی ہی آتی ہیں مرضی مولا کا سب سے بڑا مقرب ہوتے ہیں ان کے متعلق وہ کہتے ہیں راضی بر رضا ہے خدا ہونا چاہیے تو خود کچھ نہ کیا جائے جو دوری مرض جو اللہ کی مرضی یہ بات نہیں اس کے لئے بنیادی لفظی معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ اہم آہن ہو جانا جیسا وہ ہے جیسا ہو جانا جو قانون خداوندی کے منشے ہیں اس کے مطابق جو کچھ کیا جائے گا وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ یہ نے اپنے آپ کو خدا کے اس نظام اس قانون کے ساتھ اہم کیا اس قانون نے اپنے نتائج کو ان کے ساتھ اہم کر دیا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ لمرضات اللہ یہ جس کا ترجمہ ہوتا ہے خدا کی خوشنودی کے لئے یعنی اندازہ لگاؤ ان ترجمہ نے کیا کر دیا ہمیں خوشنودی باری پالا وہ اللہ خوش بھی ہوتے ہیں اللہ نراض بھی ہو جاتے ہیں ناراض بھی ہوئے راندی سے یہ خوش ہونا ناراض ہونا جسے ہم کہتے ہیں یہ تو انسانی جذبہ آتا ہے عزیزہ نے مانی وہ تو اس سے بڑا بلند ہے اس کی بھی یہ صورت ہے کہ لاکھ آدمی اگر نماز پڑھنے چلے گئے وہ بہت راضی ہو گئے وہ پہ 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 چلے گئے ایسی ہے نماز تو بہت خوش ہو گا ساتھ اگلی سیٹ میں ہم نے بن کر لیا لمی آئی پال ہو جائے ساتھ کیا ہوا ساتھ دو لاکھ آدمی جہاں ہیں مذہبہ نماز پڑھنے چلے گئے خوشنودی ناراض گی یہ سارے تصورات ہمارے یہاں کے بات چھاؤ کے یہ سب ہم اپنے لئے ترد وہ اس وقت میں اسی قسم کا خدا تھا جب ہم میں سے کوئی پیدا نہیں ہوا وہ ویسا ہی خدا رہے گا جب کوئی ہم میں سے نہیں ہوا سورج آنکھوں والوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے سورج میں تو چڑھنا ہے خد دنیا میں تارے اندھے دیو خدا کی خوشنودی اور اس کی مراضی کا سوال نہیں ہوتا ہے اس کے دیئے ہوئے قانون سے ہم احمدی کا سوال اس سے اپنا بھلا ہوتا ہے لہٰذا لمرضات اللہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی دنیاوی منفط کے خیال کے بغیر صرف اس لیے کہ مجھے اندرائم سے بھی الگ نہ ہوں کیونکہ خدا کے قانون کا تفاظہ نہیں ہے اس کا نظام ایسا چاہتا ہے میری ذات کی منفط اس میں ہے لمرضات قول انہ صلات و نصفی و محیایہ و ممات للہ رب العالمین اس کو کہہ دو کہ میری صلات میرے مناسب میرا جینا میرا مرنا کسی اور مفات کے لیے نہیں ہے صرف خدا کے بتائے ہوئے نصف الان کی حصول کی خاطر میں یہ خاطر ہے یہ ہوتی ہے مرضات اصافر نہ ہوتی ہے عجر نظیم تم دیکھو گے کہ اس کا بدلہ کتنا بڑا تمہیں ملتا ہے کہ میں یشاکش رسولہ من بعد ما تبین اللہ الحدا و جتب غیر سبیل المومنین نواللہی ما تول و نسلہی جہنم وساعت مصیر کہتا کتنی وضاحت سے ہم نے یہ باتیں کر رہی ہیں تمہارے کامل راستہ اوھر اور نکھر کر تمہارے سامنے آگئے حدایت کے معنی کسی جنہوں راستے کا سامنے آنا ہی نہیں ہوتا وہ تو ہموار ہوتا ہے نا بڑا عجیب لحظہ یہ کسی چیز کا اوھر کر سامنے آنا جو ہے یہ وہاں بولتے تھے یہ لحظہ یہ ابھی بستعمال پہا ہے لیکن یہ شہرہ کے رہنے والے سے پتہ نہیں ہے یہاں ہم لوگ یہ جانی نہیں سکتے جنہوں نے سمندر نہیں دیکھا سمندر کے کنارے آپ کھڑے ہوں دور تک دیکھیں تو کچھ نظر نہیں آئے گا وہاں سے کوئی کشتی جو ہوگی وہ زمین تو یوں ہے نا تو وہ کشتی جو دور سے آپ کو نظر آتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے وہ یوں اگری ویسان کو نمودار ہوتی ہے یعنی وہ بلندی کی طرف نظر آتی ہے آپ کو سطح کے اوپر نہیں نظر آتی یوں نظر آتی ہے بلندی کی طرف جہاز بھی جو وہاں سے آتی ہیں تو پہلے ان کے ماسٹ یوں ہیں وہ یوں آتی ہیں سامنے تو کوئی آسی چیز جو اس طرح سے سطح سے اوپرکی سامنے آ جائے اسے ہدایت کہتے تھے جسے میں نکھر اور اوپرکر کہا کرتا ہوں تو یہ تیز اس میں ہوتی ہے اس طرح سے یہ تیزیں واضح کی گئی ہیں کہ نکھر کر اوپرکر تمہارے سامنے آ گئی ہیں تو کہتا ہے کہ جب اس طرح سے ہدایت سامنے آ جائے اور اس کے بعد بھی کوئی مخالفت کرے اس کی جو یہ راستہ دکھا رہا ہے سیدھی سی بات ہے آگے بتاتا ہے کیا چیز ہوگی اور اس کا عملی جانچنے کا کیا طریقہ ہے کہ ایسا ہے یتبے غیرہ سبیل الممنین اور وہ اس جماعت ممنین کے علاوہ کوئی دوسرا راقہ خیار کی گئی ہے اب یہ چیز آگے جو میں کہا کرتا ہوں کہ مذہب انفرادی چیز ہے ہر فرد اپنی اپنی جگہ بیٹھا ہے اپنے اپنے کمرے میں اپنے مسلح کے اوپر اپنی مسجد میں اپنے آت میں ہو جیسا کہتے ہیں نجات حاصل کرنے کا سامان کر سکتا ہے دین نہیں ہے دین اجتماعی نظام کا نام ہے اس کا تقاضی یہی ہے کہ تم تم صادقین کے ساتھ ہو یہ جو جماعت ہے اس جماعت کے ساتھ ہو کس کا ایک فرد بنو یہ اجتماعی نظام ہے انفرادی نہیں ہے کونو ماس صادقین وطلی عبادی وطلی جنت میرے ان بندوں کی جماعت میں شامل ہو تو جنت میں جا سکے گا یہ دوسرا موضوع آگیا یہاں یہ کہا ہے کہ اس کا عملی نتیجہ یہ ہے وطبے وجتبے غیرہ سبیل المومنین سبیل المومنین میں چلے جماعت مومنین کے ساتھ چلے اب تلاش کی دیئے آپ سبیل المومنین آپ کو سبیل ملے گی سبیل مانے راستہ روش مسلس سنیوں کی ملے گی انفیوں کی ملے گی اہلِ حدیث کی ملے گی بریلیوں کی ملے گی دوبندیوں کی ملے گی نقشبندیوں کی ملے گی چشتیوں کی ملے گی سبیل المومنین ہے ہی نہیں کہا جو بھی سبیل المومنین کے علاقہ کسی اور راستے پر چلتا ہے سنی عزیزانِ مند کیا اس کا نتیجہ ہے نواللہی ماتول وہ جن کے ساتھ ملنا چاہتا ہے ہم ان کو اس کو ان کے ساتھ ملا رہے ہیں سبیل المومنین ہے ہی عزیزانِ مند کوئی فرقہ اس میں نہیں ہے اسلام دین کی حسیت سے سو سو وقت تک باقی رہا ہے جب سبیل المومنین تھی یہ فرقے کی سبیل نہیں جو ہی فرقے ہوئے ہر فرقے کی اپنی اپنی سبیل سبیل المومنین غیب ہے اور یاد رکھئے نہ کوئی نظام اسلامی ہو سکتا ہے نہ کوئی مملکت اسلامی ہو سکتی ہے نہ کوئی دستور اسلامی ہو سکتا ہے جب تک فرقوں کا موجود موجود ہے سبیل المومنین ہوگی تو اس وقت اسلام آئے گا سبیل الفرق تو ہے اس میں اسلام قرآن تو اس کو شرک رہا دیتا ہے قرآن تو رسول اللہ سے کہتا ہے کہ تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں وہ تو سبیل المومنین بتا رہا ہوتا ہے اب یہ کہا جائے گا اس میں سے ہر فرقہ کہتا ہے کہ صاحب وہ مومنین ہم ہیں ہارے چدا ہو جیئے کل محزم دمال دہیم پر امکرام کہتا ہے اس کا بات تم دیکھو گئے ہارے بھی یہ کہہ گا کہ وہ ہم ہیں یہ سارے بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ سبیل المومنین وہ بھی اور وہ بھی اور وہ بھی یہ تو صدل ہو گئے یہ راستے ہو گئے راستہ میرا حضرہ ہو گئی یہ تو سبیل المومنین پہ کہتا ہے ایک جماعت و نومنین ایک ہی ان کا راستہ یہ اخیار کرے گا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر